حقیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز طلبہ اکرام آج ہم آپ کی خدمت میں دراست و صرف کا سبق نمبر سولہ پیش کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کے پندرہ اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے آج کے سبق کے اندر اسمائے مشتقات کا بیان اور اس کی تعریفات اور اس کی تمریم کو حل کریں گے سبق نمبر سولہ ہے اسم فائل اسم فائل وہ اسم ہے جو فیل مزارے معروف سے بنا ہو اور اس سے ایسی ذات معلوم ہو جس کے ساتھ فیل بطور صفت قائم ہو یعنی فعل کا جو قیام ہے اس کے ساتھ بطور صفت ہو اور اس سے ایسی ذات معلوم ہو جس کے ساتھ فعل بطور صفت قائم ہو دوسری چیز یاد رکھیں کہ ان سب میں فعل کا جو قیام ہوتا ہے بطور حدوث بھی ہوتا ہے اور اس میں صفت مشبہ میں بطور ثبوت ہوتا ہے اس میں فائل میں بطور حدوث ہوتا ہے اور صفت مشبہ میں بطور ثبوت ہوتا ہے وہ اسم ہے جو فعل مظاہر معروف سے معلوم بنا ہو اور اس سے ایسی ذات معلوم ہو جس کے ساتھ فعل بطور صفت قائم ہو جیسے ذاربن مارنے والا ذاربن یہ بنا اسم فعل مظاہر معروف یا ذریبو سے اب وہ طریقہ بھی اس کا بتائیں گے مسامعن سننے والا دوسری چیزہ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے حدوسی اور ایک ہوتا ہے ثبوتی تو اللہ تعالیٰ کے لئے صفت مشبہ کا استعمال ہوتا ہے اس میں فائل کا استعمال نہیں ہوتا اللہ سمیعن علیم ہوتا ہے سامیعن نہیں ہوتا کیونکہ اس میں فائل جو ہوتا ہے وہ حدوس پر دلالت کرتا ہے ایک چیز ہوئی اور پھر ختم ہو گئی لیکن اور صفت مشبہ ثبوت پر دلالت کرتا ہے اور اللہ کے صفات تمام ثبوتی ہیں اور عزلی ہیں تو سامعن اور ذاربن اب اس کے بنانے کا قائدہ کیا ہے اس کے بنانے قائدہ یہ کہ فیل مزارے معروف سیغہ واحد مذکر غائب سے اس میں فائل سیغہ واحد مذکر منتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مزارے کو حضب کر کے علامت مزارے کو حضب کر کے فا کلمے کو فتح دیں اور عین کلمہ پر اگر کسرا نہ ہو تو کسرا دیں یعنی عین کلمہ پر اگر فتح یا ذمہ ہو تو ایسی صورت میں کسرا دیں گے اور اگر کسرا ہو تو ایسی چھوڑ دیں گے اور عین کلمہ پر اگر کسرا نہ ہو تو کسرا دیں اور فا کلمہ اور عین کلمہ کے درمیان علف فائل لے آئیں گے اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں جیسے یک طبو ہے کہاتا اگر عین کلمہ پر کسرا نہ ہو تو کسرا دیں یک طبو فیل مزارے معروف ہے اور باب نصر انصرو سے ان کا عین کلمہ زمہ ہے تا اب یہاں بنایا ہے تو علامت مزارہ تا کو حضب کر دیئے اس کے بعد جو فا کلمہ ہے کاف اس کو فتح دے دیئے اور اس کے بعد جو عین کلمہ تا تھا اس عین کلمہ پر زمہ تھا تو اس کو کسرا دے دیئے اور لام کلمہ کو تنوین دے دیئے اور فا کلمہ جو کاف ہے اور عین کلمہ جو تا ہے اس کے درمیان علف فائل لے کر کے آگئے تو دیکھئے یہاں پر زمہ تھا عین کلمہ پر اگر زمہ ہوگا تو کسرا دیں گے اور اگر کسرا ہو تو کسرا ہی رہن دیں گے تو باب نصرہ یا نصرہ سے آئین کلمہ مضموم ہوتا ہے اس لیے کسرہ دیں گے اور آرافہ یارفہ باب دربہ یدربہ سے آئین کلمہ پہلے سے مقصور ہے را تو یہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علامت مزارک حضف کریں گے اور فا کلمہ جو آئین ہے اس کو فتح دیں گے اور آئین کلمہ پر کسرہ پہلے سے موجود ہے آئین اور لام آئین اور فا کلمہ کے درمیان نفع فائل لیا ہے اور لام کلمہ جو فا اس کو تنوین دے دیئے پہچاننے والا اسی طرح زہبہ یزہبو سے زہبن جاننے والا یہاں پر بھی آئین کلمہ پر جو ہے فتح موجود ہے تو یہاں پر بھی اس کو کسرہ دیں گے علامت مزارک حضف کیے اور اس کے بعد فا کلمہ جو دال ہے اس کو فتح دیئے اور ہا جو ہے یہ آئین کلمہ ہے اس کو کسرہ دیئے اور فا کلمہ جو دال ہے اور آئین کلمہ جو ہا ان کے درمیان علف فائل لیا ہے تو ہو گیا زہبون یزہبو سے زہبون جاننے والا اب یہاں پر دیکھیں اور اس کے آخر میں تائت آنیس لگا دیں تو اس میں فائل سغہ واحد مونس بن جائے گا آخر میں زہبون ہے اس کے آخر میں تائت آنیس لگا دیں تو اس میں فائل سغہ واحد مونس بن جائے گا جیسے کاتیبون اس میں فائل ہے لکھنے والا سے کاتی بطن لکھنے والی اور تسنیہ بنانا چاہیں تو واحد کے آخر میں الف اور نون مقصور یا یا ماقل مفتو اور نون مقصور لگا دیں جیسے کاتی بانے تسنیہ واحد کے آخر میں الف اور نون مقصور لگا دیا ہم نے الف بگا دیا اور نون مقصور لگا دیا تو کاتی بانے ہی ہو گیا حالت رفی میں مثال ہے اور کاتی بانے یا یا لگا دیں ماقل مفتو اور نون مقصور دیکھی یا ہے اور اس کے ماں قبل جو ہے باپر فتح ہے اور نون مقصور ہے تو یہ دو مثالیں دے کر کے یہاں بتانا مقصود ہے کہ اس میں تسنیہ کی جو یہ دو حالتیں ہیں کاتبان حالت رفیقی مثال ہوگی علیف اور نون مقصور کے ساتھ اور یا ماں قبل مفتو اور نون مقصور کے ساتھ یہ حالت نسوی اور جری کی مثال بنے گی جیسے کاتب ان سے کاتب ان لگنے والی کو تسنیہ بنانا چاہیں تو واحد کے آخر میں علیف اور نون مقصور یا ماں قبل مفتو اور نون مقصور لگا دیں جیسے کاتبانے کاتبینے کاتی بتانے کاتی بتائینے اس کے بعدیں اور جمع مذکر بنانا چاہیں تو واحد مذکر کے آخر میں واہو ماخل مضموم اور نون مفتو یا ماں قبل مقصور اور نون مفتو لگا دیں جیسے کاتبونہ کاتبینہ جمع مذکر بنانا چاہو تو واحد مذکر کے آخر میں واو ماقل مضموم اور نونے مفتو یا یا ماقل مقصور اور نونے مفتو لگا دیں جیسے کاتبونہ یہاں دیکھئے واو ہے اس کے ماقبل باپر زمہ ہے اور آخر میں نونے مفتو لگایا ہوا ہے یا یا ماقل مقصور اور نونے مفتو لگا دیں دیکھئے یا ہے اور اس کا ماقبل جو ہے مقصور ہے اور نونے مفتو لگایا ہوا ہے یہ ابھی حل مثال دو دے کر بتانا ہے کہ کاتبونہ حالت رفی میں ہیں جب مذکر سالم اور کاتبینہ حالت نسبی اور جریمیں تو جمع مذکر بنانا چاہیں تو واحد مذکر کے آخر میں واو معقل مضموم اور نون مفتو یا یا معقل مقصور اور نون مفتو لگا دیں جیسے کاتبونہ کاتبینہ اور جمع مونس بنانا چاہیں تو واحد مونس کے آخر سے تائے تانیس ہضف کر کے علف اور تا لگا دیں جیسے قاتباتن تو اب یہ تھا یہاں سے آخر سے تائے تانیس کو ہضف کر دیئے اور اس کے بعد جو ہے وہ علف اور لمبی تا لگا دیئے تو بن گیا کاتبات لکھنے والیاں یہ ہوا اس میں فائل مذکر واحد تصنیہ اور جمع بنانے کے طریقے وغیرہ اب اس کی گردان دیکھئے گردان اس کی چھ سیغے ہیں واحد تصنیہ جمع اگرچہ نئی کتابوں میں بہت سارے سیغے دیئے ہوئے ہیں جمع مکسر کے بھی اور تصغیر کے بھی سیغے لیکن ان کتابوں میں آپ کو چھ سیغے ملیں گے اور تین جو ہیں واحد اس مذکر کے اور تین مونس کے واحد کا سیغہ دیکھئے مذکر کے لئے واحد تصنیہ جمع اور پھر یہ مونس کی گردان ہے تو فائلون واحد ایک کرنے والا اب فائل آنے اور فائل آنے یہاں دو بتانا مقصود ہے کہ حالت رفی میں ہے یا حالت نسبی جری میں تصنیہ دو کرنے والے فائلونہ اور فائلینہ جمع سب کرنے والے یہ مذکر کے لئے ہوا اب گردان مونس کی اس کا معنی دیکھئے فائلتن واحد ایک کرنے والی فائلتانے تو یہاں پر اس کے جو ہے تصنیہ ہو گیا فائلتانے اور فائلتینے دو کرنے والیاں اور فائلاتن جمع سب کرنے والیاں اس میں اس کی گردان اب آئیے اسبہ مشتقات میں سے دوسرا ہے اسم مفعول اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل مزارے مجھول سے بناو اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل مزارے مجھول سے بناو اسم مفعول جو ہے مجھول سے بناتے ہیں فعل مجھول سے اور اس کے اندر جو ضمیر ہوتی है وہ نائب فائل بنتی ہے وہ اس میں جو فعل مزارے مجھول سے بنا اور اس سے ایسی ذات معلوم ہو جس پر فعل واقع ہو جیسے مضروب مارا ہوا یعنی وہ ذات جس پر ضرب واقع ہوئی یہ اس میں مفعول واحد مذکر کا سیغہ ہے اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فائل مکلے گی اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے بنانے کا قائدہ کہ فعل مزارے مجھول سیغہ واحد مذکر غائب سے اس میں مفعول سیغہ واحد مذکر بنتا ہے تو اس میں مفعول جو ہے اس سے فعل مزارے مجھول سیغہ واحد مذکر غائب سے اس میں مفعول سیغہ واحد مذکر بنتا ہے اب اس کا طریقہ یہ ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مزارہ حضب کر کے میمے مفتو شروع میں لیا ہے علامت مزارہ کو حضب کریں اس کے بعد میمے مفتو اس کے شروع میں لیا ہے اور این کلمہ کو زمہ دے دیں اگر اور عین اور لام کلمہ کے درمیان واوے مفہول لیایں اور لام کلمہ کے درمیان وابی مفہول لیایں اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں جیسے دیکھیں یہ فعلوں یہ فعل مظہرہ مجھول ہے سیغہ واحد مذکر غائب ہے اب اس سے علامت مظہرہ یا کو حضف کیے اور حضف کرنے کے بعد شروع میں جو ہے می میں مفتول لیاں اور فا کلمہ جو تھا یہ تو ساکن ہی اب این کلمہ کو زمہ دے دیئے این کلمہ جو ہے یہاں پر اس کو زمہ دے دیئے اور این اور لام لام کلمہ جو ہے اس کے درمیان واوے مفعول لیا ہے مفعول اور واو اپنے معاقل زمہ چاہتا اس لئے زمہ بھی دیا گیا تو این اور لام کلمہ کے درمیان واو مفعول لیا ہے اور لام کلمہ جو تھا اس کو تنوین دے دیئے جیسے ہو گیا یہ فالوس مفعول کیا ہوا جیسے یعلمو یہ فعل مدارہ مجھول ہیں تو یہاں سے علامت مزارع یا کو حضب کر دیئے شروع میں میمے مفتول لیا ہے اور اس کے بعد این کلمہ جو ہے لام اس کو ہم نے زمہ دیئے اور لام کلمہ جو ہے میم اس کو ہم نے تنوین دی اور لام اور این کلمہ کے درمیان فا این کلمہ اور لام کلمہ کے درمیان واوے مفول لیا ہے تو بن گیا یعلموں سے معلومون جانا ہوا اور اس میں مفول کے باقی سیغوں کے بنانے کا قائدہ وہی ہے جو اس میں فائل کے باقی سیغوں کے بنانے کا ہے جس طرح وہاں اس میں فائل کے تصنیہ اور جمع کے سیغے بنانے کا قائدہ تھا وہی باقی طریقہ جو ہوگا اب اس میں مفعول کے تصنیہ اور جمع بنانے کا ہوگا کہ مفعول انہیں تو علف اور نون بڑھا دیں گے تو مفعول آنے ہو جائے گا اور ایسی طرح واو بڑھا دیں گے اور نون مفتو بڑھا دیں گے تو مفعولونہ ہو جائے گا باقی طریقہ وہی رہے گا یاد رہے کہ جو افعال لازم ہوتے ہیں ان سے مجھول نہیں آتا افعال فیلے لازم سے مجھول نہیں آتا اس لیے گردان میں فیلے مجھول کا سیغہ بھی نہیں آتا ہے تو یاد رہے کہ جو افعال لازم ہوتے ہیں ان سے مجھول نہیں آتا اس لیے ان سے اس میں مفعول بھی نہیں آتا جیسے کہ جو افعال لازم ہے جلسہ ہے تو جلسہ یجلسو جلسن وہ جلسن اب جلسہ نہیں آتا ہے کیونکہ جلسہ فیلے لازم ہے اسی طرح دخلہ ہے تو یہاں پر بھی زہبہ ہے تو یہ سب فیلے لازم ہیں اب گردان دیکھیں اس میں مفعول کی اس میں مفعول گردان مفعول واحد یہ کیا ہوا مفعول آنے یا مفعول آنے تسنیہ دو کیا ہوئے مفعولتو مفعولونا مفعولینا یہاں پر بھی وہی اشارہ ہے کہ حالت رفعیت یہ مثالوں کی مفعول آنے اور حالت نسبی جری مفعول آنے اور جمع مذکر میں مفعولونا حالت رفعی میں اور مفعولونا جمع حالت نسبی و جری میں سب کیے ہوئے اب گردان جو ہے مونس کی سیغہ مونس واحد مفعولتو واحد ایک کی ہوئی مفعولتانے اور مفعولتین تسنیہ دو کی ہوئی مفعولات جمع سب کی ہوئی اب اس کے بعد تحت تیسر نمبر پر اسم زرف اسم زرف بنانے کا طریقہ اسم زرف وہ اسم ہے جو فیل مدارہ معروف سے بنا ہو اور اس سے کام کی جگہ یا وقت معلوم ہو تو کام کی جگہ یا وقت کوئی معلوم ہوتا ہے اسم زرف سے اسم زرف وہ اسم ہے جو فیل مدارہ معروف سے بنا ہو اور اس سے کام کی جگہ یا وقت معلوم ہو اس کے دو اوزان ہیں دو وزن ہیں نمبر ایک مفعولن جیسے منصرن مدد کی جگہ یا وقت سواتے مفعولن جیسے مدربن مارنے کی جگہ یا وقت اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسم زرف فیل مدارہ معروف سے بنتا ہے فیل مدارہ معروف سے بنتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مدارہ حضف کر کے میمے مفتوز شروع میں لے آئیں میمے مفتوز شروع میں لے آئیں اور این کلمہ مضموم ہو تو اسے فتح دے دیں جیسے کہ باب نصرہ میں باب کروہ میں این کلمہ مضموم ہوتا ہے تو این کلمہ مضموم ہو تو اسے فتح دے دیں ورنہ اپنی حالت پر رہنے دیں ورنہ اپنی حالت پر اگر فتح ہے یا کسرہ ہے تو اسے اپنی حالت پر چھوڑ دیں این کلمہ پر اگر فتح ہے یا کسرہ تو اپنی حالت پر رہنے دیں اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں جیسے یقتلو ہے اس میں فعل مدارد سگا واحد مذکر معروف کا سگا ہے یقتلو سے مقتلن قتل کرنے کی جگہ یا وقت دو معنی ہوتے ہیں قتل کرنے کی جگہ یا وقت اب یہاں دیکھیں کہ علامت مدارد حضر کر کے شروع میں میمے مفتولے آئے اور این کلمہ پر چونکہ زمہ تھا اس نے این کلمہ کو فتح سے بدل دیا اور لام کلمہ کو تنوین دے دیئے تو ہو گیا مقتلن قتل کرنے کی جگہ یا وقت اسی طرح ینزلو سے منزلن یہاں پر این کلمہ پر کسرہ ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے علامت مدارد کو حضر کرنا ہے شروع میں میمے مفتولانا ہے اور لام کلمہ کو تنوین دینا ہے اترنے کی جگہ یا وقت اسی طرح یسمعو سے مسمعون یہاں پر این کلمہ فتح ہے تو فتح فتح ہی رہن دینا ہے یعنی این کلمہ دیکھیں یہاں پر یا علامت مدارہ کو حضر کیے شروع میں جو ہے میمے مفتولی آئے اور عین کلمے کو یہاں پر فتح موجود ہی ہے لام کلمے کو تنویر بڑھا دی تو گیا مسمعن سننے کی جگہ یا وقت فائدہ جس فیل میں لام کلمہ حرف اللہ تو اس سے اس میں ظرف متلاقا مفعلن کے وزن پر آتا ہے فیل میں لام کلمہ حرف اللہ تو اس سے اس میں ظرف متلاقا مفعلن کے وزن پر آتا ہے جیسے یدعو یدعو ہے اب یہاں پر دیکھئے آخر میں حرف اللہ تو واو ہے جو لام کلمہ حرف اللہ تو واو اس میں ظرف اگر ہمیں بنانا ہے تو مفعلن کے وزن پر آئے گا چاہے اس کا آئین کلمہ کیا ہو مضموم ہو یا آئین کلمہ مقصور ہو یا مفتو ہو دونوں صورتوں میں اس میں ظرف مفعلن کے وزن پر آئے گا تو جیسے کہ یدعو یا مدعا یدعو سے مدعا اب یرمی سے مرما تو یہاں اس طرح سے اس کو بنائیں گے اور تعلیل کے بعد اس طرح سے ہو جائے گا یدعو سے مدعا یرمی سے مرما یعنی بلانے کی ایک جگہ یا وقت پھیکنے کی ایک جگہ یا وقت اور جس میں فا کلمہ حرف اللہ تو یہاں تو تھا جس میں لام کلمہ حرف اللہ تو اور جس میں فا کلمہ حرف اللہ تو اس کا اسم ذر و متلقن مفعلن کے وزن پر آتا ہے دیکھئے حالا کہ اس حساب سے دیکھیں تو اس کا جو عین کلمہ مضموم ہے اس حساب سے اس کو جو ہے مفعلن کے وزن پر عین کلمہ مضموم ہے تو یہاں پر اس حساب سے بھی اس کو مفعلن کے وزن پر آنا چاہیے تو جی ابو اگر چاہے عین کلمہ مقصور ہو جیسے رمہ یرمی تو عین کلمہ مقصور ہے تو اس کو مفعلن کے وزن پر آنا چاہیے تھا لیکن یہاں پر انہوں نے بیان کیا کہ لام کلمہ حرف اللہ تو اس سے مطلقن مفعلن کے وزن پر آتا ہے چاہے عین کلمہ مقصور ہو یا مفتو ہو یا مضموم ہو اور جس کا فا کلمہ حرف اللہ تو اس کا اسم ذرف مطلقن مفعلن کے وزن پر آتا ہے جیسے یعیدو سے موعیدن یہاں دیکھئے حرف علت یہاں جو اس کا حرف علت جو ہے فا کلمہ واو ہے یعنی اصل اس کی مادہ جو ہے واو عین دال ہے وعادہ تو اب یعیدو اب یعیدو یہ فعل مدارہ ہے اس سے جب ہم نے اس میں ذر بنایا تو موعیدن آیا تو جس میں فا کلمہ حرف علت تو اس سے متلقن اس میں ذر مفعیلن کے ادن پر آتا ہے چاہے عین کلمہ مضموم ہو یا مقصور ہو یا مفتوہ جیسے یعیدو سے موعیدن یہاں پر دیکھیں عین کلمہ اس کا کیا ہے مقصور ہے تو اب اس سے اس میں عین کلمہ اس میں ذر مفعیلن کے ادن پر آیا یا عین کلمہ مفتوہ جیسے یقاؤ سے موقعون یہاں دیکھئے یا عین کلمہ مفتوہ ہے تو اب اس سے اس میں ذر مفعیلن کے ادن پر آیا حالانکہ قائدے کے اعتبار سے یہ تھا کہ لام کلمہ یعنی جیسے یہ دیکھئے مفہلان کے ادن پر آتا ہے لام کلمہ اگر مفتو ہوتا ہے لیکن یہاں قائدہ ٹوٹ گیا جس میں فا کلمہ حرف اللہ تو اس کا اسم مطلقا مفہلان کے ادن پر آتا ہے جیسے یائیدو سے موعدن اور یقعو سے موقعن اور جسم لام کلمہ یا فا کلمہ حرف اللہ دنو اس کا جس میں لام کلمہ یا فا کلمہ حرف علت نہ ہو اس کا عین کلمہ اگر مقصور ہو تو اس میں ظرف مفعیل ان کے ادھن پر آئے گا اور جس میں لام کلمہ یا فا کلمہ حرف علت نہ ہو جس میں لام کلمہ یا فا کلمہ حرف علت نہ ہو اس کا عین کلمہ اگر مقصور ہو تو اس میں ظرف مفعیل ان کے ادھن پر آئے گا جیسے مجلسن یہاں دیکھئے کہ عین کلمہ نہ تو اس کا لام یا کلمہ یا فا کلمہ حرف علت نہیں ہے تو اگر عین کلمہ مقصور ہو تو مفعلن کے بدن پر آگا جیسے جالا سا یا جلسو سے مجلسن ورنہ مفعلن کے بدن پر آگا یعنی ورنہ کیا اگر اس کا عین کلمہ جو ہے مضموع ہو یا عین کلمہ مفتو ہو تو ایسی صورت میں مفعلن کے بدن پر آگا جیسے یخ مخرجن اب یخ رجو علا عین کلمہ اس کا مضموم ہے تو اس سے بھی اس میں ظرف مخرجن آیا مفعلن کے ادن پر اور مطبخن یہاں جو ہے یتباخہ یتباخو یہاں عین کلمہ اس کا مفتو ہوتا تو اس سے بھی جو ہے اس میں ظرف مفعلن کے ادن پر آیا تو عین کلمہ مفتو ہو یا مضموم ہو تو دونوں صورتوں میں مفعلن کے ادن پر آئے گا اور اگر عین کلمہ مقصور ہو تو اس میں ظرف مفعلن کے ادن پر آئے گا جبکہ اس میں لام کلمہ یا فا کلمہ حرف علت نہ ہو کبھی اس قائدے کے خلاف غیر مقصور العین سے بھی اس میں ظرف مقصور العین آتا ہے جیسے مسجد اب یہاں یہ تمام دیکھیں آپ پر اس میں جو ہے خلاف قیاس غیر مقصور العین بھی اس میں ظرف مقصور العین آتا ہے اس قائدے کے خلاف غیر مقصور العین یعنی عین کلمہ مقصور نہیں ہے پھر بھی اس میں ظرف مقصور الائن آیا حالانکہ انہوں نے قائدہ یہ بیان کیا گیا کہ این کلمہ اگر مقصور ہو تو اس میں ظرف مفعلوں انہوں پر آئے گا لیکن اس میں این کلمہ مقصور الائن نہیں ہے پھر بھی اس میں ظرف مقصور الائن آیا تو اس کو کہیں گے یہ خلاف اس قائدے کے خلاف ہیں تب اس قائدے کے خلاف غیر مقصور الائن سے بھی اس میں ظرف مقصور الائن آتا جیسے مسجد انہیں اب سجدہ یس جدو اس سے جو ہے سجدہ یزدو فعل مزارع ہے اور نصرہ سے اس کا این کلمہ مضموم ہے تو قائدے کے اعتبار سے تو یزدو کا اسم ظرف مسجدن آنا چاہیئے تھا اسی طرح لیکن مسجدن قائن کے کسرے کے ساتھ آیا ہیں اسی طرح شرقہ یشروقو یہاں سے بھی مشرقن آنا چاہیئے تھا تو یہاں پر بھی لیکن مشرقن آیا ہے یہ بھی خرافے قیاس ہیں مغربن غربہ یغربو سب این کلمہ کے کسرے کے ساتھ آئیں حالکہ ان کو اگر مغربون منسکن مطلعون مجزرون وغیرہ آنا چاہیئے تھا تو کہیں گے کہ اس قائدے کے خلاف غیر المقصور لائن سے بھی اس میں زر مقصور لائن آتا ہے جیسے مسجدن مشرقن مغربون منسکن مطلعون مجزی مجریزون تو مسجدن سجدہ کرنے کی جگہ مشرقن تلو ہونے کی جگہ ڈوبنے کی جگہ منسکن زبا کرنے کی جگہ مطلعون تلو کرنے کی جگہ اور مجزرون اوٹ کو زبا کرنے کی جگہ تو لیکن قائدے کے مطابق یہ کلمات مفعلن مفتوحل این کے وزن پر بھی آتے ہیں اگر آپ کو اس کو مفعلن کے وزن پر لاکر مسجدن مشرقن مغربون منسکن مطلعون مجزرون پڑے تو قائدے کے مطابق ہوں گے لیکن ان کا استعمال ہوتا کم ہے عام طور پر یہی استعمال ہوتے ہیں تو قائدے کے اعتبار سے تو این کلمے کے فتحے کے ساتھ آنا چاہیئے تھا لیکن یہاں پر این کلمے کے کسرے کے ساتھ آیا ہے اب اس کی گردان دیکھنے اس میں ظرف کی اس میں ظرف میں جو ہے مذکر و مونس نہیں ہوتا ہے صرف تین سیغے یہاں پر انہوں نے ذکر کی ہیں واحد تصنیہ اور جمع اب دو طریقے یہاں انہوں نے بیان کی ہیں ایک کسرے کے ساتھ آتا ہے اور ایک فتح کے ساتھ آتا ہے تو دو مثال انہوں نے ذکر کی یعنی این کلمہ مفتو ہو یا این کلمہ مضموع ہو تو دونوں صورتوں مفعل انہوں نے ذکر آتا ہے اگر این کلمہ مقصور ہو تو اس میں ظرف مفعل انہوں نے ذکر آتا ہے جیسے مفعل انہوں نے اور مفعل انہوں نے کرنے کی ایک جگہ یا کرنے کا ایک وقت مفعلانے اور مفعلانے کرنے کی دو جگہ یا کرنے کے دو وقت اور یہاں مفعلانے مفعل انہیں یہاں پر بھی دو مثال دین ہونے اور مفعل انہوں نے اس کے بعد آتا ہے اسمِ آلہ اسمِ آلہ وہ اسم ہے جو فعلِ مزارِ معروف سے بناو اور اس سے کسی کام کا واسطہ یا آلہ سمجھا جائیں اسمِ آلہ وہ اسم ہے جو فعلِ مزارِ معروف سے بناو اور اس سے کسی کام کا واسطہ یا آلہ سمجھا جائیں اس کے تین عوضان ہیں نمبر ایک مفعلن جیسے مخیتن سینے کا عالی یعنی سوئی مخیتن سینے کا عالی یعنی سوئی تو یہ ایک وضن یہ ہوا ہے اس کا مفعالن دوسرا وضن ہوتا ہے مفعالتن جیسے مروہتن ہوا کا واسطہ یعنی پنکھا اور تیسرا آتا ہے وضن مفعالن جیسے مفتاہن یعنی کھولنے کا عالی یعنی کنجی یعنی چاوی اب اس کے بنانے کا قائدہ کیا ہے اس کے بنانے کا قائدہ یہ کہ اس میں عالی فیل مزارے معروف سے بنتا ہے اس میں عالی فیل مزارے معروف سے بنتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مزارہ حضب کر کے میمے مقصور شروع میں لے آئیں اس میں ذر بناتے تھے تو میمے مفتو شروع میں لاتے تھے اور اس میں عالی بنانے کے لیے میمے مقصور شروع میں لے آئیں اور عین کلمہ اگر مفتو نہ ہو تو اسے فتح دے دیں اور لام کلمہ کو تنوین دے دیں جیسے یفعلو سے مفعلن کرنے کا ایک آلہ اب یہ ایک پہلا وزن ہوا اس کا مفعلن اور لام کلمہ کے بعد تا بڑھا دیں لام کلمہ جو ہے اس کے بعد تا بڑھا دیں تو یہ اس میں آلہ کا دوسرا وزن ہوگا جسے مفعلتن اور اگر آخر میں تانہ بڑھائیں تانہ بڑھائیں بلکہ این کلمہ کے بعد علف زیادہ کر دیں یہ این کلمہ کے بعد علف زیادہ کر دیں اور تانہ بڑھائیں تو تیسرا وزن بن جائے گا یہ اسم آلہ کا تیسرا وزن ہوگا جیسے مفعال تو پہلا وزن ہوا مفعال دوسرا ہوا مفعالت اور تیسرا ہوا مفعال اب یہاں پر بھی اس کے گویا کہ تین طرح کے سیغے بنیں اور تین گردانیں ہو جائیں گی دیکھیں یہاں پر گردان اسم آلہ پہلا ہوا مفعال دوسرا سیغہ بنتا ہے مفعالت اور تیسرا سیغہ بنا مفعال تو یہ تین سے ہوگی اب گردانے ہو جائیں گی پہلے سے واحد تصنیہ جمع بنائیں گے پھر دوسرے سے واحد تصنیہ اور تیسرے سے واحد تصنیہ جمع یہاں مذکر مونس نہیں ہوں گے مفعالن کرنے کا ایک آلہ اور مفعالانے کرنے کے دو آلے مفعالین یہ سی تصنیہ ہیں اور مفعال کرنے کے بہت سے آلے پھر آگے مفعالت تیسرا جو سیغہ ہوا مفعال کرنے کا ایک آلہ مفعالانے کرنے کے دو آلے مفعال کرنے کے بہت سے آلے اس کا جو جمع ہے واحد اور تصنیہ یعنی جمع پہلے کا جو جمع ہے دوسرے کا جو جمع ہے دونوں سیم ہے اور تیسرے کا جو جمع ہے مفعال کا وہ مفائل ان کے کسرے کے ساتھ مفائل آیا ہے تو یہ ہوا مفعالن مفعالتن مفعالن یہ تین سے گئے ہوا تین وزن اب تینوں گردانیں دیکھیں مفعالن مفعالان مفعالو مفعالتن مفعالتان مفعالو اور مفعالن مفعالان مفعالو اس کے بعد آتا ہے اسم تفضیل اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فیر مزارے معروف سے بنا ہو اور اس سے یہ سمجھا جاتا ہو کہ فائل میں مزدر کا معنی دوسرے سے زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں جہاں زیادتی ہوتی ہے وہ اسم تفضیل ہوتا ہے اسم تفضیل اور مفعالو کے سرے دونوں میں زیادتی ہوتی ہے لیکن دونوں میں فرق یہ ہے اسم تفضیل میں جو زیادتی کسی کے مقابلے میں ہوتی ہے اور مفعالان میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی کے طرح نسبت کرتے ہوئے نہیں ہوتی ہے جیسے مثلا علامن زیادہ جاننے والا اور اگر ہم کہیں عالم من زید زید سے زیادہ جاننے والا تو اسم تفضیل وہ اسم ہے جو فیل مدارے معروف سے بنا اور اسے یہ سمجھا جاتا ہو کہ فائل میں مزدر کا معنی دوسرے سے زیادہ ہے اسم تفضیل واحد مذکر افعالوں کے وزن پر آتا ہے اور واحد مونس فعلا کے وزن پر جیسے خلیل آلم من سعید خلیل سعید سے زیادہ جانتا ہے تو یہ عالم اسم تفضیل ہے واحد مذکر کا سیگا افعالوں کے وزن پر اور مونس کا سیگا جو فعلا کے وزن پر آتا ہے جیسے فاطمہ تو فضل النسائی فاطمہ تمام عورتوں سے زیادہ فضل والی ہے اب اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں تفضیل کا مذکر کا اسم تفضیل فعل مذارع معروف سے بنتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیگا واحد مذکر کے لئے علامت مذارع حضف کر کے حمزہ اس میں تفضیل شروع میں لیا ہے حمزہ اس میں تفضیل شروع میں آئے این کلمہ اگر مفتو نہ ہو تو اس کو فتح دے دیں مثلا این کلمہ مقصور ہو یا مضموع ہو تو اس کو فتح دے دیں اور اگر فتح ہے تو اپنی حالت پر چھوڑ دیں اور لام کلمہ کو اپنی حال پر چھوڑ دیں جیسے ین سرو ہے ین سرو فعل مذارع معروف سے بھائی مذکر غائب ہے اب اس سے بنانا ہے تو علامت مذارع کو حضف کر کے شروع میں حمزہ اس میں تفضیل لیا ہے تو کہ انس اور جو سواد جو این کلمہ ہے اس کو ہم نے فتح دے دیا چونکہ ازمہ اس پر اور لام کلمہ کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو ین سرو سے انسرو ہو گیا زیادہ مدد کرنے آلا یذریبو سے ازربو یا یذریبو فعل مذارع ہیں واحد مذکر غائب اب اس سے اس میں تفضیل بنانا ہے تو شروع سے علامت مذارع کو حضف کر کے حمزہ اس میں تفضیل شروع میں لیا ہے اور این کلمہ جو ہے یہاں پر مقصور تھا ہے تو اس کو فتح دے دیا اور لام کلمہ اپنی حالت پر چھوڑ دیا تو یذریبو سے ازربو زیادہ مارنے والا یا اسمہو سے اسمہو زیادہ سننے والا یہ تو ہوا اس میں وفعول اس میں تفضیل مذکر بنانے کا طریقہ اور واحد مونس کا سیغہ بنانے کیلئے علامت مذارع حضف کر کے فا کلمہ کو زمہ دے دیں گے اور این کلمہ کو ساگن کر دیں اور لام کلمہ کو فتح دے دیں اور اس کے بعد علف مقصورہ بڑھا دیں جیسے یانسرو ہے یانسرو سے نسرہ بنائیں تو علامت مذارع یا کو حضف کر دیے اور جو فا کلمہ ہے جو نون ہے فا کلمہ جو نون ہے اس کو ہم نے کیا دے دیا زمہ دے دیا اور این کلمہ کو تو پہلے سے ساگن ہے این کلمہ کو یہاں ساگن کر دیں گے یہاں ساگن نہیں ہے یہاں پر تو این کلمہ پر زمہ ہے تو این کلمہ کو سواد کو ہم نے ساگن کر دیا اور لام کلمہ کو فتح دے دیا راہ کو اور اس کے بعد علف مقصورہ ہم نے بڑھا دیا تو لکھنے میں یہ یاکش صورت رہی گی اس کی یانسرو سے نسرہ یادریبو سے زربہ یاسمعو سے سمع یعنی انسرو سے نسرہ زیادہ مدد کرنے والی یادریبو زربہ زیادہ مارنے والی یاسمعو سے سمع زیادہ سننے والی اب گردان اس میں تفضیل کی دیکھیں یہاں پر بھی واحد تسنیہ جمع ہوں گے اور مذکر مونس کے سیگے ہوں گے تو یہاں پر افعلو یہ یہ مذکر کی گردان دیکھ لیں اور یہ مونس کی گردان ہے افعلو ایک زیادہ کرنے والا افعلانے دو زیادہ کرنے والے افعلونا بہت سے زیادہ کرنے والے اب یہ جمع ہو گیا یہ تسنیہ اور یہ ایک طریقہ افعلونا یعنی جمع کے سیغے میں دو آ گئے ایک افعلونا آ گیا اور ایک افائلو ہو گیا اور یہ افعلینا اور افعلونا یہ تو حالت رفی اور یہ حالت نسبی جرے کی مثال ہے اس کے بعد آتا ہے فعلہ گردان مونس کی فعلہ ایک زیادہ کرنے والی فعلیانے فعلیانے ایک دو زیادہ کرنے والیاں اور فعلیات اور فعلن بہت سے زیادہ کرنے والیاں اب یہاں پر بھی دیکھئے اس میں تفضیل مونس کے دو سیغے آتے ہیں جمع میں فعلیات اور فعلن اب گردان یا تمرین دیکھئے اس کی تو پہلے جو تمرین تمرین دی اس میں فائل کی تعریف کیجئے اور بنانے کا قائدہ مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے یہ دوبارہ ذکر کرنے کی حاجت نہیں یہ پیچھے موجود ہے اس میں افعول کی تعریف کیجئے اور بنانے کا قائدہ مثالوں کے ساتھ بیان کی سنائیے یہ بھی موجود ہے اس میں ظرف کی تعریف بنانے کا قائدہ اور اوزان کی تفصیل فائدے کی مثالوں کے ساتھ سنائیے یہ بھی آپ کے پیچھے گزر چکا اسی طرح سوال نمبر چار اس میں آلہ کی تعریف کیجئے یہ بھی جو ہے آسانی سے پیچھے حل ہو جائے گا نمبر پانچ اس میں تفصیل کی تعریف کیجئے اور بنانے کا قائدہ تفصیل سے سنائیے یہ بھی آپ کے کتاب میں موجود آرام سے حل کر سکتے ہیں اب آتا ہے سوال نمبر چھے اور سوال نمبر سات ان سوال نمبر چھے اور سوال نمبر سات کو اب یہاں پر دیکھئے یہ نفعال میں سے ہر ایک سے اس میں فائل اس میں فول اس میں ظرف اس میں عالی اس میں تفضیل کی گردان سنائیے اور مانا بھی بتائیے تو سب کی گردانیں سنائیں گے تو بڑا لمبا وقت ہو جائے گا اصل ایک کی گردان ہم سنا دیتے ہیں جیسے ینسرو ہے اس سے اس میں فائل گردان لے لیتے ہیں ینسرو سے ناصرن ناصران ناصرون ناصرتن ناصرتان ناصراتن اب یطلبو سے ہم لے لیتے ہیں اس میں افغال کی گردان یطلبو سے مطلوب ان مطلوبان مطلوبون مطلوبان مطلوبتوں مطلوبتون ایقتبو سے اس میں ظرف لے لیں تو مکتبن ہو جائے گا مکتبون مکتبان مقاتبو پھر اس کے بعد ہے اس میں آلہ کی گردان لینے پھر یعرفو سے ہم لے لیں اس میں تفضیل کی گردان تو عرفان عرفون عرفان عرفیان عرفیات عرفون اسی طرح یدربو سے کرم گردان لیں تو زاربون زاربانے زاربون زاربتن زاربتانے زارباتن پھر یحفظو سے اس میں محفوظن محفوظانے محفوظونا محفوظتن محفوظتانے محفوظاتن پھر یفہمو سے ہم گردان لیں یحفہمو سے اس میں ظرف کی تو محفظن محفظانے مفاہ محافظو پھر یفہمو ہے تو مفہمن مفہمانے مفاہمو پھر یعلمو سے لیں تو اب اس میں عالی کی مِعْلَمٌ مِعْلَمَانِ مَعْعَالِمُ مِعْلَامَتُن مِعْلَمَتَانِ مَعْلِمُ مِعْلَامُ مِعْلَامُانِ مَعْلِمُ پھر یمدحو سے لیں پھر یباسو سے لیں تو اس میں مفول کی پھر یتباخو سے لیں اس میں ظرف کی پھر اس میں اگر اعلیٰ کی لینے پھر اس کے بعد جو سوال نمبر سات ہے اور سوال نمبر آٹھ ہے اس کی تمرین کو ہم ٹیول کی صورت میں آپ کی خدمت میں بنا کر پیش کرتے ہیں وہ آسانی سے آپ کے لئے آسانی رہی گی اب تمرین نمبر سولہ میں جو ہمارا سوال تھا سوال نمبر چھے یہاں ہم نے لکھا ہوا ہے سوال نمبر جو ہمارا چھے تھا وہ تو ہو گیا سوال نمبر جو سات بنتا ہے اس کا کہ اسمہ افعال سیغے اور معانی بتائیے تو یہاں پر جو ہے سب سے پہلے دیکھئے مثالیں ہیں اقاربو اسم تفضیل اور یہاں افعال نہیں ہے تو اسم تفضیل ہے یعنی اسمہ ہوں گے تو اسمہ میں لگانا ہے افعال ہو تو افعال کو میں لگانا ہوں گے جمع مذکر ہے سب سے زیادہ قریب ہونے والے اس کے بعد ہے نوزرہ اسم تفضیل واحد مونس ہے ایک زیادہ دیکھنے والی نمبر تین منازلو اسم زرف جمع دیکھنے کی بہت سری جگہیں نمبر چار مر جہون اسم زرف واحد لوٹنے کا ایکہ ایک وقت نمبر بانچ مشروع باتن اسم افعال جمع مونس پی ہوئی سب عورتیں نمبر چھے تالے وطانے اسم فائل تصنیہ مونس طلب کرنے والی دو عورتیں نمبر ساتھ مزرابن اسم عالی جمع مارنے کے بہت سے آلے نمبر آٹھ مک سرن اسم عالی واحد توڑنے کا ایک آلہ نمبر نو امنعو اسم تفضیل واحد مذکر ایک زیادہ روکنے والا نمبر دس ظلم یان اسم تفضیل واحد تصنیہ مونس دو زیادہ ظلم کرنے والیاں نمبر گیارہ محفظتن اسم عالی واحد حفاظت کرنے کا ایک آلہ نمبر بارہ مکاتیو اسم عالی جمع لکھنے کے بہت سے آلے نمبر تیرہ منظران اسم زرف تصنیہ دیکھنے کی دو جگہیں نمبر چودہ منصورونہ اسم افعال جمع مذکر سب مرد مدد کیے ہوئے نمبر پندرہ مکتوب اتان اسم افعال تصنیہ مونس لکھی ہوئی دو عورتیں نمبر سولہ منشاران اسم عالی تصنیہ شاہے کرنے کے دو آلے نمبر سترہ مفتحان اسم عالی تصنیہ کھولنے کے دو آلے نمبر اٹھارہ حب سیاتن اسم افعال جمع مونس بہت زیادہ سی زیادہ قید کرنے والیاں نمبر انیس طلبون اسم تفضیل جمع مونس بہت سی زیادہ طلب کرنے والیاں نمبر بیس اب آدھارہ اسم تفضیل تصنیہ مذکر دو زیادہ دور ہونے والے نمبر اکیس معلومت اسم افعال واحد مونس ایک جانی ہوئی نمبر بائیس قادم ان اسم فائل واحد مذکر آنے والا ایک مرد نمبر تئیس راقی دات ان اسم فائل جمع مونس زیادہ سب بہت دار ہونے والیاں نمبر چوبیس شاہ ربونہ اسم فائل جمع مذکر پینے والے سم مرد نمبر پچیس مروہ ہتانے اسم عالی تصنیہ مونس حبا دینے کے دو آلے نمبر چھبیس ممدوح ان اسم افعال واحد مذکر تعریف کیا ہوا ایک مرد نمبر ستائیس زاہبتن اسم فائل واحد مونس میں جانے والی ایک عورت جانے والی ایک عورت نمبر اٹھائیس مقصور آنے اسم افعال تصنیہ مذکر توڑے ہوئے دو مرد نمبر انتیس عارفان اسم فائل تصنیہ مذکر پہچاننے والے دو مرد نمبر تیس لم یدربنا نفی جہد بلم در فعل مدارے معروف جمع مونس غائب ان سب عورتوں نے نہیں مارا اس کے بعد نمبر اکتیس لم تشربنا نفی تاقید بلند در فعل مدارے معروف جمع مونس حاضر تم سب مونس ہرگز نہیں پیوگی نمبر تیس ما زہبنا فعل ماضی منفی معروف جمع متکلم ہم نہیں گئے ہم دو یا سب مذکر مونس نمبر تیس لطا علمنا لام تاقید بنون تاقید سخیلہ در فعل مستقبل معروف جمع مذکر حاضر تم سب مرد ضرور جانو گے نمبر چونتیس لیحفظو عمر غائب معروف جمع مذکر غائب حفاظت کریں وہ سب مرد نمبر پینتیس عرفتو فعل ماضی مصبت معروف آہ متکلم پہچانا میں ایک مرد یا ایک عورت نے نمبر چھتیس لا تنزل لن فعل نحی معروف بانون تاقید خفیفہ واحد مونس غائب وہ ایک عورت ہرگز نہ اترے نمبر سینتیس خوتی حچ فعل ماضی مصبت معجول واحد مونس غائب کھولی گئی وہ ایک مونس نمبر اٹیس لا یک طبانے فعل مزارے منفی معروف تسنیہ مذکر غائب وہ دونوں نہیں لکھتے ہیں نمبر انتالیس لا ترزقونا فعل مزارے منفی معروف جمع مونس غائب تم سب رسک نہیں دیے جاؤ گے نمبر چالیس لا یجلس نان نے فعل عمر غائب معروف جمع مونس غائب چاہیے کہ ضرور بیٹھیں وہ سب عورتیں اس کے بعد مندرجہ زیل جملوں کی عربی بنائیے نمبر ایک دو پوچھنے والے سائلانے نمبر دو کئی پینے والیاں شاربانتن نمبر تین ایک سمجھا ہوا مفہومن نمبر چار دو پہچانے ہوئی عورتیں معروفتانے نمبر پانچ بیٹھنے کی ایک جگہ مجلسن نمبر چھے دو داخل ہونے کی وہ سی جگہ مداخلو نمبر ساتھ کٹنے کے دو آلے مختانے نمبر آٹھ ایک زیادہ پڑھنے والی قرآن نمبر نو زیادہ زیادہ لکھنے والے اکتبانے نمبر دس قتل کرنے کے بہت سے آلے مقاتیلو نمبر گیارہ دو بخشے ہوئے مغفورانے اب یہ مقاتلو آیا تو یہاں کئی طرح کے سیگے آ سکتے ہیں جمع کے طور پر مقاتلو اور مقاتلو دو بخشے ہوئے مغفورانے ایک قید کی ہوئی محبوستن اور نمبر تیرہ ایک روکنے والی مانعتن نمبر چودہ ایک نکلنے والا خارجن نمبر پندرہ دو ڈھونے والیاں طالب اتانے نمبر سولہ لکھنے کی دو جگہیں مکتبانے نمبر سترہ بہت سے زیادہ مدد کرنے والے انسرونہ نمبر اٹھارہ پھوکنے کا ایک آلہ من فخن نمبر انیس بہت سے زیادہ بہت سے ظلم کرنے والے ظالمونہ نمبر بیس بہت سے روکی ہوئی عورتیں ممنوعاتن نمبر اکیس ایک زیادہ تعریف کیا ہوا تعریف کرنے والا امدحو نمبر بائیس بہت سے زیادہ سننے والیاں سمعیاتن نمبر تیز بہت سے پہچانے ہوئے معروفونہ نمبر چوبیس دو زیادہ مدد کرنے والیاں نس ریانے نمبر پچیس وہ سب ڈسے گئے لو دیغو نمبر چھبیس تو ہرگز نہیں جائے گا لنتدھ ہوا نمبر ستائیس تو ضرور پک وہ ضرور پکائے گی لاتت بخننا نمبر اٹھائیس تو ہرگز مت مار لا تذری بننا نمبر انتیس وہ سب بھیجی گئیں بوئیس نا نمبر تیس تم دو مونسوں نے لکھا کتب تما نمبر اکتیس ان دو مذکروں نے پڑا کرا نمبر تیس میں قید کی گئی حبستو نمبر تیس وہ جھنڈ بولتا ہے یک زیبو نمبر چونتیس وہ دونوں ہرگز نہیں بیٹھیں گی لنتدھ جلیسہ یہ تھا ہمارا سبق نمبر سولہ اور اسمائے مشتقات کا بیان اوری تفصیلات کے ساتھ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا آج کا سلسل آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں کوئی کمیت سلسلہ فرمائیں ہمارے چینل بفتی قلیل مصباحی درسن ادامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوا میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ